السلام علیکم امیت کرتا ہو کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی دوست کا ورسپ نمبر بین ہو تو وہ کیسے انبین کر سکتا ہے اور وہ ہو بندہ اپنا نمبر پر ورسپ اکاؤن بنانا چاہیے لیکن اس کی نمبر پر اکاؤن نہیں بنتے ہیں اور وہ ہو اپنا نمبر ورسپ اپلیکشن میں انٹر کرے تو اس کو سامنے کچھ اس طرح مسئلہ سامنے آتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیکنکل محلی سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب یہ بٹن پر کلک کرے اور پھر بے لائکن نشان پر کلک کرے اور پھر آر پر کلک کرے تاکہ ہمارے ہر آنے والا نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اپنے موبائل میں ویڈیو اپنے 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 اپ کانٹری سیلک کرنا چاہیے تو سیلک کرو اس کے بعد دوسرا نمبر آفشن ہے اپون نمبر یہاں پر اپون نمبر سیلک کرو جس نمبر بیند ہو تو میرے پاس دوست نے ایک نمبر بیج دیا اور وہ نمبر بیند ہے تو یہاں پر میں وہ نمبر انٹر کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں نے کانٹری بھی سیلک کر دیا اور اس کے نیچے نمبر بھی انٹر کر دیا اس کے بعد نیچے نیکس ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میرے پاس بھی مسئلہ سامنے آتے ہیں کہ یورپون نمبر ایس بینڈ ہو تو یہاں پر اس سے ایک سکرنشاٹ لے لو سکرنشاٹ لینے کے بعد نیچے یہاں پر سپورٹ ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اس کے بعد اس انٹر پیس سامنے آتے ہیں اور یہاں پر دو اپشن ہے پہلا نمبر اپشن ہے ڈسکرائب یور پرابلم اور اس کے بعد دوسرا نمبر اپشن ہے ایڈ سکرنشاٹ پہلا نمبر جو اپشن ہے ڈسکرائب یور پرابلم یہاں پر آپ ایک نوٹ انٹر کرو تو میں یہاں پر ایک نوٹ انٹر کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے یہاں پر ایک نوٹ انٹر کر دیا اور یہ نوٹ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا یہاں سے آپ کافی کرو نوٹ انٹر کرنے کے بعد یہاں پر جو میں نے بریکٹ میں نمبر لکھا ہے یہاں پر آپ وہ نمبر انٹر کرو جس نمبر بینڈ ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں سے میں نے وہ بریکٹ ہٹا دیا اور ابھی میں وہ نمبر انٹر کرتا ہوں جس نمبر بینڈ ہو میں نے وہ نمبر انٹر کر دیا جس نمبر بینڈ تھا اور کنٹ ریکوٹ کے ساتھ انٹر کر دیا آپ بھی اس طرح کنٹ ریکوٹ کے ساتھ وہ نمبر انٹر کرو اس کے بعد دوسرا نمبر آوشن ہے ایٹ سکرین شاٹ یہاں پر او سکرین شاٹ انٹر کرو جس سکرین شاٹ آپ پہلے سے لیا تھا تو سکرنشاٹ ایٹ کرنے کے لئے یہاں پر پلس کا آئیکن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اور پھر میں گیلری پر کلک کرتا ہو تو یہاں پر وہ سکرنشاٹ ہی ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا اور اس کے بعد اوپر یہاں پر چک کا آئیکن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو سکرنشاٹ لگانے میں بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح مسئلہ سامنے آتے ہیں کہ کنٹ لوڈ دیس پوٹو پلیز ٹرائی اگین تو میں اوکے پر کلک کرتا ہو اب بھی اس طرح اوکے کر اوکے کرنے کے بعد نیچے نیکس کا بٹن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اس کے بعد ایسا انٹرپیس سامنے آتے ہیں اور یہاں پر زیادہ اپشن ہے اور اس میں آخر والا جو اپشن ہے this does not answer my question تو میں اس پر کلک کرتا ہو اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرتا ہو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اس کے بعد ایسا انٹرپیس سامنے آتے ہیں اور یہاں پر تین اپشن ہے لیکن میں جی میل والا جو آپشن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو تو یہاں پر آٹومیٹکلی ایک جی میل بھی انٹر ہوگا اور اس کے نیچے جو میں نے نوٹ انٹر کر دیا وہ نوٹ بھی یہاں پر ہے اور پہلے سے جو سکرنشاٹ ایڈ نہیں ہوگا وہ سکرنشاٹ اب یہاں پر لگاؤ تو سکرنشاٹ لگانے کے لئے اوپر یہاں پر اٹیج کا آئیکن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اور اس کے بعد یہاں پر اٹیج پائل ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو اور یہی پیج اس طرح میں سکروڈ ڈاؤن کرو اور یہاں پر گلری کا اپشن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میلی گلری اوپن ہوگا اور اس میں جو میں نے پہلے سے سکرنشاٹ لے لیا وہ سکرنشاٹ ہی ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا اس کے بعد اوپا چک کا ایکن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو یہی پیج میں سکروڈ ڈاؤن کر اس طرح اور یہاں پر وہ سکرنشاٹ ایڈ ہوگا اس کے بعد یہاں پر سینڈ کا آئیکن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہو یہی ایمیل ویڈسپ ٹیم والوں کو سینڈ ہوا اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس ایک ایمیل آتے ہیں اور اس میں لکھا کہ آپ کا ویڈسپ نمبر انبین ہوگا اس طرح آپ بھی اپنا ویڈسپ نمبر انبین کر سکتا ہے تو پرین آج کی ویڈیو اتنا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ